ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے شیڈیول کا ڈرافٹ سامنے آنے کے بعد جہاں یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا اور جہاں یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ پاکستان اور بھارتی کرکٹ بورٹ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں جو گرمہ گرمی جے شاہ صاحب نے شروع کی تھی وہ بلاخر کول ڈاؤن ہو چکی ہے لیکن کل جس طرح سے لاہور میں نجم سیٹی صاحب نے پریس کانفرنس کے دران پاکستانی جو صحافی تھے ان کے سامنے یہ بات کی کہ اگر ورلڈ کپ کا شیڈیول آ بھی جائے تو پھر بھی پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ دوہزار تئیس کا بائیک آٹ کر سکتا ہے یا بھارت کو مجبور کر سکتا ہے کہ ہمارے جو وینیوز ہیں وہ چینج کیے جائیں تو اس بات نے نہ صرف پاکستان میں بیٹھے ہوئے صافیوں کے جو آئی بروز ہیں وہ ریس کیے تھے بلکہ سرحت پار جو کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگ تھے وہ بھی یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ آخر نجم سیٹی صاح اب چاہتے کیا ہیں جہاں کل تک یہ خبریں تھیں کہ پاکستان جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئے آل ایز ویل کی جو گردان ہے وہ بس خبروں کی زینت ہے اس میں حقیقت نہیں ہے وہی پر آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک نیا جو انڈیکیشن ہے وہ دے دیا ہے ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے حوالے سے اور یہ جو انڈیکیشن ہے یہ بائیک آٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا بلکہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جناب اس دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ سوچ رہا ہے کہ جناب چاہے جو مرضی ہو جائے ہم نے جو اپنی تیاری ہے وہ مکمل رکھنی ہے اور ہم نے ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں بھارت میں جا کر بھارتی جو ہیں ان کو سرپرائز دینا ہے اور ورلڈ کپ دوہزار تئیس جو ہے وہ جیتنے کی ہر ممکن کوشش جو ہے وہ کرنی ہے اسی لیے اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم میں سابق ساؤت افریکن جو بولر تھے ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے سابق ساؤت افریکن بولر جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو پورے ایک سال کے لیے اسیسٹ کریں گے اور اس وقت جبکہ جو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ جو ہیں وہ جناب بہت نزدیک ہیں ان کو کیوں شامل کیا گیا ہے اور کس طرح سے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے س شیئر کرنی ہے لیکن اس سے بھی پہلے اس وقت پاکستان میں جو پاکستان ورسیز سری لنکا ٹیسٹ کے لیے سکوارڈ اناؤنس ہوا ہے اس کو لے کر بہت زیادہ چیم گویاں ہو رہی ہیں کچھ پرانے چہرے تو شامل کیے گیا ہیں لیکن دو نئے چہرے جو شامل کیے گیا ہیں ان کو لے کر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ایک دفعہ پھر سے نجم سیٹی صاحب کے چیرمن پی سی بھی بننے کے بعد جو پاکستان کرکٹ ہے اس میں جو پرچی والا سسٹم ہے اس میں جو سف پارش والا کلچر ہے وہ عام ہو چکا ہے اور یہ دونوں پلیئرز جو ہیں یہ کسی اور کی پرچی ہیں یہ کسی اور کے کہنے پر آئے ہیں سو ان دونوں پلیئرز کو یعنی کہ جو آمیر جمال ہیں ان کو کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے ان کی کیا پرفارمنس ہے اور جو پاکستان شہینز کے لیے انہوں نے کھیلیا اس میں کیا ایسا کردار انہوں نے ادا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ٹیسٹ کوڈ ہے اس میں ان کو شامل کیا گیا ہے جبکہ جو دوسرا نام لیا جا رہا ہے وہ سیالکورٹ سے تعلق رکھنے والے جو جناب ایمرجنگ پلیئر ہیں محمد حریرہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو صرف اور صرف شوئے ملک کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے شامل کیا گیا ہے سو اس کے پیچھے کی جو پوری کہانی ہے وہ کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے لیکن دیکھیں جناب جو پلیئر سلیکٹ ہوئے ہیں ان میں شامل کر رہا ہے بابر اعظم پاکستان ٹیم کے جناب کپتان ہوں گے محمد ریزوان وائس کیپٹن عبداللہ شفیق عبرار احمد جنہوں نے جناب انگلینڈ کے خلاف جو پاکستان نے لاس ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی اس میں جناب جب ان کو موقع دیا گیا تھا تو بڑی اچھی بالنگ کی تھی اور اس کے بعد یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کو یاسر شاہ کے بعد جو کمی محسوس ہو رہی تھی شاید اس گیپ کو جو عبرار احمد ہے وہ فل کر دیں گے سو عبرار احمد شامل ہے اس کے بعد دیکھا جائے حسین علی جس طرح سے کونٹی کے دوران انہوں نے اپنی پرفارمنس دیں ہیں یہ ایک جگہ پر تو یہ سوال بھی کیا جا رہا تھا کہ شاید حسین علی کو ورلڈ کپ دوہزر تئیس کی جو ٹیم ہے اس میں شامل کیا جائے لیکن اس وقت جناب ان کو ٹیسٹ کورڈ کا حصہ بنا لیا گیا ہے امام الحق جو ہیں وہ ٹیسٹ کورڈ کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ محمد نواز نسیم شاہ نومان علی سلمان علی آگا سرفاز احمد سو چکیل شاہین شاہ فریدی جو سرلنکا کے خلاف ہی ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے انجرڈ ہوئے تھے سرلنکا کے خلاف ہی ٹیسٹ میچ میں ان کی جو ریڈ بال کر کرکٹ ہے اس میں واپسی ہونے جا رہی ہے اور ان کے حوالے سے جو پچھلے دو دنوں سے خبریں ایک مقصود میڈیا گروپ اور ایک مقصود جو صحافیوں کا گروپ ہے وہ پھلا رہا تھا کہ جناب جو شاہین شاہ فریدی ہیں وہ پیسے کے لیے انگلینڈ کے اندر کاؤنٹی کرکٹ تو کھیل سکتے ہیں لیکن پاکستان کو جب ان کی ضرورت ہے ریڈ بال کرکٹ میں تو پاکستان کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے وہ بھی دم توڑ چکی ہیں تمام افواہیں جو ہیں وہ اس وقت زمین بوس ہو چک ہیں اور شاہین شاہ فریدی جو ہیں انہوں ان کا بھی پیغام آ چکا ہے کہ وہ ریڈ بال میں واپس آنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہیں اور وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اہم رول پلے کریں گے جبکہ اس کے علاوہ شاہن مسعود جو ہیں ان کو بھی پاکستان ٹیم کا جو حصہ ہے وہ بنایا گیا ہے بلکہ یہ تو جنب جو پہلے بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو ریپریزنٹ کرے تھے سو ان کو اسکورڈ میں برقرار رکھا گیا ہے اور اس وقت لاہور میں جو وٹی سی کا جو کر پچیس تا کھیلا جانا ہے چونکہ یہ جو سرلنکا کے خلاف دو میچز کی سیریز ہے یہ اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہے سو اس لیے لاہور کے اندر جو بولرز ہیں اور بیٹسمن جو ہیں وہ پرپریشنز کر سکتے ہیں یہ ویڈیو ساتھ چلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب جو نسیم شاہ ہے وہ بھی بالنگ کر رہے ہیں اور جناب جو اپنی پیس ہے اس کو جناب بڑھانے کے لیے جو پریکٹس ہے وہ اس وقت پاکستانی بولرز کی جانب سے کی جاری ہے اب آ جناب جو آمیر جمال ہیں ان کو ٹیم کا حصہ کیوں بنایا گیا دیکھیں آمیر جمال محمد عباس اور احسان اللہ کے درمیان ٹائی تھا ان تینوں میں سے کسی ایک پلیئر نہ سیلیکٹ ہونا تھا اب محمد عباس نو ڈاؤٹ جناب انگلینڈ کے اندر جو کرنٹ کاؤنٹی چیمپینشپ کھیلی جاری ہے اس میں جناب اپنی ٹیم جو ہے اس کے لیے وکٹیں جو ہیں وہ لے رہے ہیں لیکن جس طرح سے ان کی ریسنٹ جناب پاسٹ میں جو پیس ہے اس میں ڈکلائن آیا ہے تو اس کی وجہ سے محمد عباس کو رول آؤٹ کر دیا گیا اب آپ کہیں گے کہ اگر پیس کی وجہ سے محمد عباس کو رول آؤٹ کیا گیا تو پھر جناب پیس ہی کی وجہ سے احسان اللہ کو کیوں سلیکٹ نہیں کیا گیا تو دیکھیں احسان اللہ جو ہے نا وہ پاکستان کا جو او ڈی اے پلانز ہیں اس میں شامل ہے یعنی کہ وائٹ بال کرکٹ جو ہے اس میں شامل ہے اور احسان اللہ کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے یہ لنک کی جاتی ہے کہ احسان اللہ جو ہیں وہ شاید ابھی جو ان کے مسلز ہیں وہ پانچ دن کی جو کرک ہے وہ نہیں کل سکتے سو اس لیے احسان اللہ کو بھی جناب رول آؤٹ کیا گیا جبکہ آمیر جمال کی اگر جو لاس سیزن دیکھا جائے جناب قائدازم پروفی کا تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کی ہوئی تھی یعنی کہ پاکستان کی وکٹو میں ایک سیزن کے اندر اکتیس وکٹیں انہوں نے لی تھی اور جناب ستائیس کے قریب ان کی ایوری تھی سو اس کی وجہ سے جو لیڈنگ وکٹ ایکر ہونے کی وجہ سے ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور اگر ریسنٹ پاسٹ کی بات کی جائے تو جس طرح سے جو زمبابوے کے خلاف انہوں نے کہلا ہے پاکستان شاہنز کی نمائنکی کرتے ہوئے کہ چھے میچز کے اندر جناب ان کی سولہ وکٹیں تھی ان سولہ وکٹو کی وجہ سے ان کو پریورٹی دی گئی ہے محمد عباس اور احسان اللہ پر اس کے بعد دیکھا جائے تو جناب محمد حریرہ محمد حریرہ جو ہیں وہ جوید میاداد کے بعد جو سیکنڈ ینگیس پاکستانی بیٹر ہیں جنہوں نے جناب جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے اس میں ٹرمپل جو سینچری ہے وہ سکور کر رکھی ہے اور اس کے علاوہ جو دوزار بائیس سے لے کے تائیس کا سیزن تھا یا ان سے پہلے دوزار اکیس سے لے کے دوزار بائیس کا سیزن تھا اس میں یہ لیٹنگ ران سکورر تھے اور دوزار بائیس سے تائیس کی بات کی جائے تو یہ واحد بیٹسمنٹ تھے جنہوں نے مور دن وان 1000 رنس جو ہیں وہ سکور کیے تھے اور اگر دیکھا جائے تو انہوں نے 1024 رنس جو تھے وہ سکور کیے تھے سو ان کو صرف اور صرف شویر ملک کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے سلیکٹ نہیں کیا گیا بلکہ جو محمد ہو رہا ہے ان کو ان کی جو فرس کلاس کرکٹ ہے اور قائدازم ٹرافی ہے اس کے اندر جو انہوں نے بیٹنگ کی اور جس طرح سے جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ شو کیا ہے جس طرح سے اپنی کلاس جو ہے اس کو جناب دکھایا ہے اس کی وجہ سے ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے سو یہ سفارش اور جو پرچی کا ایک ٹیگ ان پر لگ رہا ہے وہ بے بنیاد اور من گھڑت ہے اس کے بعد آتا ہے جناب اصل ٹاپک کی جانب دیکھیں پاکستان اور بھارت کے درمیان چیزیں ابھی تک کول ڈاؤن نہیں ہوئیں لیکن ابھی جو پاکستان نے بالنگ کوچ ریپلیس کیا ہے یعنی کہ عمر گل کی جگہ پر آئے ہیں مورنے مورکل اس چیز سے واضح ہوتا ہے کہ جناب مورنے مورکل جو ریسنڈی آئی پیل کے اندر لکھناؤ سوپر جوائنٹس کے بالنگ کوچ کے طور پر جناب مجود تھے اور لکھناؤ سوپر جوائنٹس جو ہیں وہ جناب دس ٹیموں میں سے ان چار ٹیموں میں شامل تھی جو کہ پلے آف میں جنہوں نے کوالیفائی کیا تھا اور ان کی جناب جو بالر سے انہوں نے ایک قلیدی کردار جو ہے وہ پلے کیا تھا لکھناؤ سوپر جوائنٹس کے پلے آف میں پہنچنے پر سو جناب مورنے مورکل جو ہیں وہ ایک ہائیلی بینیفیشل اڈیشن ہے پاکسن کرکٹ ٹیم کا جو کرنٹ مینجمنٹ کا سرکٹ ہے کیونکہ اس میں دیکھا جائے تو مکی آرثر جو ہیں وہ پاکسن ٹیم کے جو سابق ہیڈ کوچ ہے اب پاکسن ٹیم کے ساتھ ایزا ڈائریکٹر جو ہیں وہ ورک کر رہے ہیں جبکہ انہی کے کہنے پر جو گرینٹ بریٹ برن ہے ان کو جناب پاکسن ٹیم کا ہیڈ کوچ بنایا گیا تھا اور ان کے علاوہ سعود آفریقہ سے تعلق رکھنے ہاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں نام جو ہیں یہ موڈرن ڈے کرکٹ میں اس طرح سے کارہ مند نہیں ہے یا ان دونوں جو نام ہیں انہوں نے شاید اتنی اچھی کرکٹ نہیں کھیلے لیکن جناب جو مورنے مورکل ہے انہوں نے تین سو اٹھارہ میچز جو ہیں وہ سعود آفریقہ کے لیے کھیل رکھے ہیں جس کے اندر انہوں نے پانچ سو چوالیس جو وکٹے ہیں وہ حاصل کر رکھی ہیں اور اس کے علاوہ ٹیسٹ کی ایک سو ساٹھ ہننگز میں انہوں نے تین سو نو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے اوڈی ایک اندر ایک سو چودہ میچز میں ایک سو اٹھاسی وکٹے ہیں ان کے خاتے میں ہیں جبکہ ٹی ٹوانٹی کے اندر اور چوالیس ٹی ٹوانٹیز میں جو فورٹی سیون وکٹس ہیں وہ انہوں نے حاصل کر رکھی ہیں اور اگر دیکھا جائے کہ مورنے مورکل ریٹائر کب ہوئے ہیں مورنے مورکل جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں اور دوہزار اٹھارہ کی کرکٹ اور آج کی کرکٹ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کرکٹ اسی طرز کی ہے اور جو پیس ہے کرکٹ کی وہ بھی اسی طرز کی ہے اور چونکہ جو مورنے مورکل ہیں وہ ڈیل سٹین کے ساتھ بالنگ کر چکے ہیں ڈیل سٹین کے امپورٹنٹ جو جناب پارٹنر تھے وہ سمجھے جاتے تھے اس کے علاوہ جو ساؤتھ افریکن لیجنڈ شین پولک تھے ان کے ساتھ بھی جناب یہ کام کر چکے ہیں سو اس وجہ سے جو انہوں نے ساؤتھ افریکہ کی کرکٹ ٹیم کا کلچر جناب سمجھا تھا وہ کلچر اب یہ پاکستان ٹیم میں انجیکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور پاکستان جو پہلے ہی فاسٹ بالر کی فیکٹری کہلاتا ہے اس میں اس طرح کے ایک مایناز فاسٹ بالر کا آنا پاکستان کو پاکستانی بالرز کے لیے مزید ہیلپ فل ہوگا اور اس وقت ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ جناب ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے پلانز کے حوالے سے کیونکہ اپرل اور می کے اندر یہ انڈیا کے اندر تھے اور جناب جو انڈین کنڈیشنز ہے اس سے یہ جو جناب فیمیلیٹری ہے فیملیر ہو چکے ہیں سو جناب اب یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے بھی ہے الفل ہوں گے سو دس ایس ایٹ فرم ٹوڈے اپیسوڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی کی انترائی نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ